بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے پیارے تمام سٹوڈنٹس خیرے سے ہوں ایٹھ کلاس ایکسرسائز 1.15 آج ہم سٹارٹ کریں گے اس سے پہلے ہم نے ایکسرسائز 1.14 کمپلیٹ سالف کی ون بائی ون تمام کوئشن اور ان کے تمام پارٹس سالف کیے جن بچوں نے اس کا لیکچر نہیں لیا اب تک کہ پریویس تمام لیکچرز کی پلی لیسٹ کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ وہاں جا کر بہ آسانی لے سکتے ہیں ایٹھ کلاس کی فل بک اپلوڈ ہو چکی ہے لیکن کیونکہ فرسٹ رویئن میں 1.15 ایکسرسائز سے کچھ ایکسرسائز اپلوڈ نہیں ہوئی تو ایکسرسائز 1.15 سے ہم سٹارٹ کریں گے جو ایکسرسائز رہ گئی تھی وہ آپ اپلوڈ کریں گے ایکسرسائز 1.15 میں جو نئی چیز ہے وہ ہے وین ڈائیگرام بیسے ہم کمیوٹیٹیو، ایسوسییٹیو، ڈسٹیبیٹیو، لاف، یونین اور انٹرسیکشن پریویس ایکسرسائز میں سیٹس کے ذریعے کر چکے ہیں لیکن 1.15 میں ہم وین ڈائیگرام یوز کریں گے تو اس کے مطالق جو بیسک ڈیفنیشنز ہیں پہلے ہم وہ کریں گے اس کے بعد پھر ہم کوئشن نمبر 1 کا پارٹ 1 سالو کریں گے ٹھیک ہے جی اور پارٹ 1 کو کمیوٹیوٹیو لاف یونین اور انٹرسیکشن پروو کریں گے اور یاد رہے کوئشن نمبر 1 کے پارٹ 1 میں A کی ویلیو گیون ہے جبکہ B کی ویلیو گیون نہیں ہے یہ میس ہے تو یہ فرسٹ ایڈیشن ہے سیکنڈ ایڈیشن میں یہ پرنٹ کی جائے گی سیکنڈ ایڈیشن میں B کی ویلیو ہوگی آپ کی بک میں یہ نہیں ہوگی جن کی بک میں نہیں ہے وہ یہ رائٹ کر لیں گے B کی ویلیو ہے ٹھیک ہے جی اب ڈیفنیشنز کریں گے اس کے بعد ہم اس کوئشن کو سال کریں گے اگر آپ نے ڈیفنیشنز نہیں کرنی تو آپ ڈیفنیشنز سکپ کر کے جہاں سے یہ کوئشن سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں سے کر سکتے ہیں میرا مشروع آپ کو یہ ہے کہ آپ ڈیفنیشنز اچھے طریقے سے سمجھ لیں تاکہ یہ تمام کوئشن آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں سب سے پہلے تو دیکھیں جی وینڈ ڈائیگرام کا انٹرو ہے کہ وینڈ ڈائیگرام میں ہم اس طریقے سے ایک ڈائیگرام بنائیں گے ریکٹینگل اور اس سے ہم یونیورسل سیٹ لٹ کریں گے یا ریپریزنٹ کریں گے اور اس کے اندر اس کے ساتھ جتنے سیٹ ہوں گے A B ہوں گے تو وہ سرکل کی شکل میں ہم ریپریزنٹ کریں گے اب جیسے کہ یہاں پر U ہمارے پاس ہے 1, 3, 5, 7, 9 اور A ہمارے پاس ہے 1, 5, 9 اور B ہمارے پاس ہے 5, 9, 11 اور 13 تو یہاں پر ہم نے ریکٹینگل کو U سے ریپریزنٹ کیا اور اس سرکل کو A سے اور اس سرکل کو B سے ٹھیک ہے جی اس طریقے سے ہم بینڈ ڈائیگرام بنائیں گے اور اس کے ساتھ جو فرسٹ ڈائیفنیشن ہے اور اس کے ساتھ آپ نے یہ جو میتھی میٹیشن ہے جان وین جس نے سب سے پہلے ہمیں وینڈ ڈائیگرام کا کنسرپٹ دیا وہ آپ نے یہ یہاں سے یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اب ڈس جوائنٹ سیٹس ڈس جوائنٹ سیٹس ہم جانتے ہیں ڈیفنیشن ایسے سیٹس جن میں کوئی ایلیمنٹ کامن نہیں ہوتا یعنی کہ اگر ہم ان کا انٹرسکشن لیتے ہیں تو خالص سیٹ آئیتا ہے یعنی کہ کوئی ایلیمنٹ ان دونوں سیٹ میں کامن نہیں ہوتا تو اس کی جو وینڈ ڈائیگرام بنے گی وہ اس طریقے سے بنے گی ٹھیک ہے جی بلکل سیپریٹ ہوں گے الگ الگ ہوں گے سرکل اور اس کے ساتھ اس کے جو اپوزٹ ہے یعنی کہ اس کا الٹا جو وہ ہے اوور لیپنگ سیٹس اوور لیپنگ سیٹس ایسے سیٹس ہوتے ہیں جن میں کم از کم ایک ایلیمنٹ کامن ہو جس میں کم از کم ایک ایلیمنٹ کیا ہو جی کامن ہو جیسا کہ آپ یہاں نظر آ رہے ہیں کہ دونوں میں اے اور بی میں آپ دیکھ سکتے ہیں فائیب اور نائن کامن ہیں تو اس لیے ہم نے سرکل کو اوور لیپ کر دیا ہے کچھ ایریا یعنی کہ کامن آ گیا ہے یعنی کہ جو ایلیمنٹ کامن ہوں گے وہ کامن ایریا میں آئیں گے ٹھیک ہے جی یہ بیسک کنسیپٹ ہے اب سب سیٹ اف آ سیٹ یعنی کہ اگر ہمارے پاس ایک دو سیٹس گیون ہو اور ایک ہمارے پاس سب سیٹ ہو سیکنڈ سیٹ کا تو جو سب سیٹ ہوگا وہ جو بڑا سیٹ ہوگا اس کے اندر آئے گا جیسا کہ اے بی کا سب سیٹ ہے تو اے جو ہے یہ مکمل طور پر بی کے اندر آیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد دیکھیں جی یونین آف ٹو سیٹس جب بھی ہم ٹو سیٹس کا یونین لیں گے اس کا جو آنسر آئے گا اگر ہم اسے ریپریزنٹ کر رہے ہیں وین ڈائیگرام کے ذریعے تو آپ دیکھیں آپ سب سے پہل دیکھیں یہ دو سیٹ اے اور بی اوور لیپنگ سیٹ ہے تو اس لیے سرکل ایک دوسرے کو اوپر آئیں گے ٹھیک ہے جی کامن ایڈیا ہوگا وہاں پر کامن ایلیمنٹ آ جائیں گے اب ہم نے اسے کرنا ہے شیڈ ہم شیڈ اٹ کیسے کریں گے جو آنسر ہوگا 1 2 3 5 6 9 تو جہاں جہاں یہ نمبر ہوں گے وہ ایڈیا شیڈ ہو جائے گا 1 5 کا یہ ایڈیا بھی شیڈ ہوگا 3 9 کا یہ ایڈیا بھی شیڈ ہوگا 2 6 کا یہ ایڈیا بھی شیڈ ہوگا تو اس لیے تمام جو دونوں سرکل ہیں اے بی کے یہ تمام کی تمام شیڈ ہوگئے کیونکہ یونین میں تمام ایلیمنٹ آتے ہیں جبکہ انٹرسکشن میں صرف کامن ایلیمنٹ آنسر میں آتے ہیں 3 اور 9 تو اس لیے جو آنسر ہوگا اسے ہم شیڈ کریں گے آنسر جہاں ہمارے پاس 3 9 ہے تو 3 9 یہ کامن ایڈیا ہے تو اسے شیڈ کر دیا ہے جو آنسر ہوگا اسے شیڈ کریں گے ٹھیک ہے جی اور جبکہ ڈیفرنس آف 2 سیٹس ڈیفرنس آف 2 سیٹس جب ہوگا اب دیکھیں جی A مائنس B تو B میں سے ہم نے سوری A میں سے ہم نے B مائنس کرنا ہے جو چیز مائنس ہو جائے گی اسے خالی چھوڑ دیں گے باقی کو ہم شیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ آریا شیڈ ہوگا کیونکہ یہاں پر جو آئیلیمنٹ ہیں اور یہاں پر جو آئیلیمنٹ ہیں وہ ہم نے نکال دی ہے باقی جو بچیں گے اسے ہم شیڈ کر دیں گے کیونکہ آنسر میں ہمارے پاس یہ آئیلیمنٹ آئیں گے جو یہاں پر لکھے ہوئے ہوں گے اور یہی عمل اس کے ساتھ ہوگا اور اس کے بعد جو کمپلیمنٹ ہے جس کا کمپلیمنٹ ہوگا اسے خالی چھوڑ دیں گے اب جیسے A کا کمپلیمنٹ ہے تو A خالی باقی کو شیڈ کر دیں گے اور اگر B کا کمپلیمنٹ ہے تو B خالی باقی کو شیڈ کر دیں گے تو امید ہے اب یہ دیفنیشن اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے اگر سمجھ آگئی ہے تو اچھی بات ہے اگر نہیں آئی تو اس سے روپیٹ کر لیں تو آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی اب دیکھیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں کوشن اب کوشن میں دلو جو ہمارے پاس 1 ہے اس میں ہے جی ویریفائی دا کمیوٹیٹیو لا آف یونین اینڈ انٹرسیکشن آف تا فالوین سیٹس تھرہو وینڈ ڈائیگرام اب ہم نے کمیوٹیوٹیو لا آف یونین اور انٹرسیکشن جو ہے وہ وینڈ ڈائیگرام کے ذریعے پروو کرنا ہے سب سے پہلے ہم سیٹس کے ذریعے کریں گے پھر اس کے مطابق وینڈ ڈائیگرام کے ذریعے اب پارٹ 1 دیکھیں جی کمیوٹیوٹیو لا آف یونین اور انٹرسیکشن جبکہ کمیوٹیوٹیو لا آف یونین اینڈ انٹرسیکشن آن سیٹس وہ آپ کے سامنے یہ ہے پارٹ 1 میں یونین پارٹ 2 میں انٹرسیکشن یہ دونوں پروو کریں گے پارٹ 1 کے ذریعے دیکھیں جی پارٹ 1 ہم نے کیونکہ کمیوٹیوٹیو لا آف یونین اور انٹرسیکشن پروو کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم رائٹ کریں گے کمیوٹیوٹیو لا آف یونین A یونین B is equal to B یونین A A ہمارے پاس یہ ہے B ہمارے پاس یہ ہے تو سب سے پہلے ہم لیں گے سیٹ کے ذریعے پروو کرنے لگے ہیں لیفٹ ہینڈ سائٹ اب لیفٹ ہینڈ سائٹ ہمارے پاس ہے A یونین B اب ایک ہمارے پاس ہے 3 5 7 9 11 13 اور جبکہ یونین B ہمارے پاس ہے 5 9 13 17 21 25 اب ہم نے ان دونوں کا کیونکہ فائن کرنا ہے یونین اور یونین میں ہم نے دونوں سیٹس کے تمام ایلیمنٹ رائٹ کرنے ہوتے ہیں کوئی ایلیمنٹ میس نہیں ہونے چاہیے اور کوئی ایلیمنٹ ریپیٹ نہیں ہونے چاہیے تو دونوں سیٹ کے تمام ایلیمنٹ کو ملا کر رائٹ کریں 3 5 6 نہیں ہے 7 8 نہیں ہے 9 10 10 نہیں ہے 11 12 نہیں ہے 13 اور اس کے بعد جی 17 21 25 یہ ہمارے پاس آگیا ہے A یونین B اب A یونین B کو ہم وین ڈائیگرام کی مدد سے شو کریں گے اور وین ڈائیگرام کے لیے آپ سب سے پہلے ایک ریکٹینگل بنا لیں گے ٹھیک ہے جی اور پھر 2 سرکل اور لیپ جو اور لیپ کر رہے ہوں کیوں کیونکہ دیکھیں جی ان دونوں سیٹس میں A اور B میں کامن ایلیمنٹ موجود ہیں جیسے کہ 5 9 اور 13 یہ کامن ایلیمنٹ ہے تو اس لیے آپ نے ایک دوسرے کے اوپر کامن ایریے کے ساتھ 2 سرکل ڈراغ کرنے ہے ٹھیک ہے جی اب دیکھیں آپ سب سے پہلے کیسے رائٹ کریں گے یہ ہمارے پاس A یونین B ہم نے شو کرنا ہے تو یہاں پر A رائٹ کریں اور یہ B اب اس ایریے میں جو کامن ایلیمنٹ ہے وہ کامن ایلیمنٹ کون سے ہیں جی کامن ایلیمنٹ ہمارے پاس ایک تو ہے 5 یہ میں سرکل کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی 9 اس کے بعد 13 یہ کامن ایلیمنٹ ہے کامن ایلیمنٹ کامن ایری میں آئیں گے یہاں پر یہ ہمارے پاس ہے جی 5 9 13 یہ فک بنائی ہے B یونین A کے لیے چلیں یہ بھی ہم رائٹ کر لیتے ہیں یہ 5 9 کیونکہ بعد ہمیں رائٹ کرنے پڑیں گے اب دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے B اور 2 میں آپ A یونین B رائٹ کریں یا B یونین A رائٹ کریں یہاں پر پہلے آپ B رائٹ کریں کیونکہ یہاں پر B یونین A ہے پھر بعد میں آپ A رائٹ کر لیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پر دیکھیں A کے باقی جو ایلیمنٹ ہیں جو کامن نہیں وہ یہاں پر آئیں گے وہ کون سے ہیں جی 3 7 اور 11 3 7 اور 11 اب یہاں بھی آپ A کے جو ایلیمنٹ کامن نہیں آپ رائٹ کر دیں 3 7 اور 11 اس کے ساتھ B میں جو ایلیمنٹ کامن نہیں ہے وہ آپ اس ایری میں جو ایلیمنٹ کامن نہیں ہے وہ پر رائٹ کریں گے 17 21 25 اور یہی ایلیمنٹ آپ یہاں پر رائٹ کریں گے 25 اب دیکھیں ہم نے A Union B Sets کے پائنٹ کیا اب ہم اسے ریپریزینٹ کریں گے وین ڈائیگرام کے ذریعے کسی بھی ایکسپریشن یعنی کہ A Union B کو آپ نے اگر وین ڈائیگرام کے ذریعے ریپریزینٹ کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے جو نمبر یہاں پر موجود ہیں انہیں ہم نے شیڑ کرنا ہوتا ہے تو دیکھیں جی 3 7 11 5 9 13 17 21 25 یہ تمام نمبر اس میں موجود ہیں تو ہم نے انہیں شیڑ کرنا ہے تو ان دونوں کو مکمل شیڑ کریں گے ٹھیک ہے جی اس طریقے سے شیڑ کر دیں گے یہ A Union B مکمل شیڑ ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم Right Hand Side لیں گے پھر اسے ہم اس Diagram کے ذریعے represent کریں گے اب A B Union Right Hand Side ہمارے پاس ہے B Union A تو سب سے پہلے ہم یہ فائن کریں گے B ہمارے پاس ہے جی 5 9 13 17 21 25 Union A ہمارے پاس ہے 3 5 7 9 11 13 13 اب ان کا ہم لیں گے Union B Union A اب Union میں ہم نے دونوں سیٹس کے تمام Element کو ملا کر رائٹ کرنا ہوتا ہے کوئی Element مش نہیں ہونا چاہیے اور کوئی repeat نہیں ہونا چاہیے تو دیکھیں سب سے پہلا ہم رائٹ کریں 3 4 نہیں ہے 5 6 نہیں ہے 7 8 نہیں 9 10 نہیں 11 13 17 21 ہمارے پاس یہ answer ہے تو ہم نے اس 2 فگ ہمارے پاس ہے اس میں بھی ہم نے ان تمام Element کو shade کرنا ہے تو ان تمام Element میں دیکھیں 17 21 25 بھی ہے 5 9 اور 13 3 7 اور 11 بھی ہے تو یہ بھی مکمل طور پر shade ہوں گے تو اسے بھی ہم shade shade کر لیتا ہوں اس طریقے سے مکمل shade ہو گیا اب یہاں پر دیکھیں جیسے set کے لحاظ سے answer same ہے ایسے diagram کے لحاظ سے shapes بالکل same ہے آپ upright کریں گے from fig one and fig two it is clear that ہم نے پروو کیا کہ a union جو b ہے یہ برابر ہے b union a کے ٹھیک ہے commutative law of union ہم نے پروو کر دیا اب commutative law of intersection ہم win diagram کے ذریعے پروو کریں گے commutative law intersection ہمارے پاس یہ ہے left hand side سب سے پہلے solve کریں گے sets کے لحاظ سے intersection b اب a element write کریں جی ہمارے پاس ہے three five seven nine eleven thirteen intersection b five and nine thirteen seventeen twenty one twenty five اب ان دونوں sets ہم نے intersection find کرنا ہے اور جب کہ ہم جانتے ہے intersection میں ہم نی common element write کرنے ہوتے ہیں جیسے common ہمارے پاس یہاں پر ہے five nine اور thirteen تو یہ answer میں آئیں گے five nine اور thirteen یہ a intersection b آ گیا اب اسے ہم diagram کی شوہ کریں گے پھر ہم b intersection a find کریں گے دونوں diagram بلکل سیم ہوں گی اب اس طرح سے rectangle اور ان کے اندر circles draw کر لیں گے اب اس میں دیکھیں جو common element ہیں دونوں sets میں وہ common area میں آئیں گے جیسے five nine اور thirteen یہاں بھی write کر لیں five nine اور thirteen یہ common element آگئے اب آپ نے a element write کرنے ہے جو common کے علاوہ ہوں جیسے a seven twenty 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 five سیونٹین ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی فائف اب دیکھیں نہیں پہلے ہم اے انٹرسیکشن بی اسے وین ڈائیگرام کے جانے ریپریزنٹ کریں گے اب آنسر جو ہوگا اسے ہم نے شیئر کرنا ہے آنسر میں ہے فائف نائن اور تھرٹین تو جہاں بھی جس ایریا میں فائف نائن اور تھرٹین ہے اسے ہم نے شیئر کرنا ہوگا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائف نائن اور تھرٹین کامن ایریا میں ہیں تو اس کامن ایرے کو ہم شیڈ کر دیں گے اس طریقے سے یہ شیڈ ہو گیا یہ ریپریزنٹ ہو گیا اب ان ڈائیگرام کے ذریعے اب ہم بی انٹرسیکشن اے فائن کریں گے پھر اسے ریپریزنٹ کریں گے ہم دیکھیں گے کہ دونوں ڈائیگرام جو ہے فگ ون اور فگ ٹو دونوں بالکل سیم ہوں گی چلیں ہم کرتے ہیں بی انٹرسیکشن اے بی انٹرسیکشن اے ہمارے پاس ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ ٹھیک ہے جی تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے رائٹ کریں گے بی انٹرسیکشن اے بی پہلے ہے تو پہلے بی کی ویلیو آئے گی وہ ہمارے پاس ہے تھری سوری نائن تھرٹین سیونٹین ٹوینٹی ون ٹوینٹی فائف یہ بی کی ویلیو آگئی انٹرسیکشن اے کی ویلیو وہ ہمارے پاس ہے تھری فائف سیون نائن الیون تھرٹین ٹھیک ہے جی اب ان دونوں کا ہم نے فائن کرنا ہے انٹرسیکشن بی انٹرسیکشن اے انٹرسیکشن میں ہم نے دونوں سیٹس کے تمام ایلیمنٹ میں سے جو کامن ہے اسے رائٹ کرنا ہے اب ان دونوں میں کامن کیا ہے جی کامن ہے فائف نائن اور تھرٹین فائف نائن اور تھرٹین تو یہ اس کا انسر ہے بی انٹرسیکشن اے کا تو اب ہم نے اسے کرنا ہے شیڈ بی انٹرسیکشن اے میں اس فگ میں اسے شیڈ کرنا ہے تو دیکھیں فائف نائن اور تھرٹین یہ ہمارے پاس ہے اسے ہم شیڈ کر دیں گے یہ ہمارے پاس فگ ٹو ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے سیٹ میں فائف نائن اور تھرٹین سیم سیٹ بنے ہیں انسر میں ویسے ہی ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیم شیڈ ایریا میں نظر آ رہا ہے یہ بھی کامن ایریا شیڈ ہوا ہے اور یہاں بھی کامن ایریا شیڈ ہوا ہے تو آپ یہاں پر رائٹ کر دیں from fig 1 and 2 it is clear that A intersection B is equal to B intersection A سیٹس کے لحاظ سے بھی ہم نے پروو کر دیا کہ دونے دیکھیں یہ فائف نائن تھرٹین ہے اور یہ بھی فائف نائن تھرٹین ہے اور وین ڈائیگرام کے لحاظ سے بھی ہم نے پروو کر دیا امید ہے آپ کو یہ question number 1 کا part 1 اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اگر سمجھ آیا ہے تو لائک اور شیئر کریں اس طریقے سے proper lecture لینے کیلئے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر lecture کا notification آپ تک بہ آسانی پہنچے next lecture میں ہم next part کریں گے اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی